موسیقی دو کروڑ والی گاڑی والا پچاس لاکھ کی گاڑی والا آپ سے ووٹ لے کے پانچ سال آپ کے قریب نہیں بٹھتا دیکھا جائے تو اس ملک میں جو معاملات ہیں وہ عوام کی طرف سے خراب کردہ ہیں لوگ بھی درست نہیں ہیں آپ گلیوں میں چلے جائیں ایکسٹرہ تھڑے پوڑیاں سیڑھیاں منا رکھی ہیں کڑا کرکڑ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں کسی قانون کی پاسداری ہم شہری خود نہیں کرتے اور امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ امت آئے گی اور اس نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں چائنہ ہم سے بعد میں ازاد ہو کے ترقی کر گیا چائنہ میں کسی بندے کو ازادی رائے یا ازادی نہیں ہے اس طرح کلے ہم ایک ٹین کا ڈبا بھی گلی میں پھینک دے وہ لوگوں کو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے اس وجہ سے وہ ترقی کر گئے ہم تو ازاد لوگوں اور ازادی کا نجائز حیدہ اٹھاتے ہیں اس ملک میں ہر بندہ حسبت وفیق کراپٹ ہے اور حسبت وفیق گلتیاں کرتا ہے جس کا جو جی میں آئے وہ کرتا ہے کوئی سیڑھیاں بڑھا دیتا ہے کوئی پوڑھیاں بڑھا دیتا ہے کوئی ٹرافک کو کو اٹھا چلاتا ہے کوئی گاڑی کو ادھر بگاتا ہے کوئی ادھر بگاتا ہے کوئی پاسداری کوئی نہیں کرتا ہے رشوت دے کے اپنے کام نکالتا ہے تو پھر کس طرح آپ کو امید رکھ سکتا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے یا جو بھی لوگ جن لوگوں کو آپ نے بڑھ دیا ہے وہ آپ کے لئے بہتری کریں گے وہ کوئی بہتری نہیں کر سکتے بہتری آپ نے خود کرنی ہے ہم لوگوں نے خود کرنی ہے جپان میں دسویں کلاس تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے محلے اور گھر کی سپائی خود کرتے ہیں ان کو تربیت کی جاتی ہے کیا پاکستان میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا اندرستان یا بنگلہ دیش یا ان محالک میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی سپائی سترائی پر لگا دیں نہیں لوگوں کا دماغ ہی کام نہیں کرتا ہے منٹیلٹی ایسی نہیں ہے تو ہم ترقی کیا سکا سکتے ہیں